اسلام آباد سے آپ کو یہ خبر دیں امران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی سمات اور امران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست خارج عدالت نے امران خان کے وارن گرفتاری برقرار رکھے ہیں ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کو بتائیں امران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر دی گئی ہے عدالت کا امران خان کو اٹھارہ مارچ کو پیش کرنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے آقوتہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت ہوئی عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر دی گئی ہے جبکہ عدالت نے عمران خان کے وارن گرفتاری برقرار رکھے ہیں عدالت کا عمران خان کو اٹھارہ مارچ کو پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت کے حوالے سے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے اسلم کوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلم بتائیے تفصیلات کیا ہیں جی ڈیسٹیک انٹسیشن کوڈ اسلام آباد نے توشہ فرنہ پہجداری کاروائی سے متعلق کیس میں عمران خان کی استثناء سے درخواست دائر کی گئی تھی اس کو مصرد کر دیا اور عمران خان کے جو نقابل زمانت ورنگ گرفتاری موصل ہوئے تھے اس کو بحال کر دیا اور عمران خان کو اٹھارہ مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے آج کیس کی جو سمات ہے وہ ساڑھ تین بجے تک ملتوی کر دی گی تھی جس کے بعد علیشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہو اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے اپنے دلائل دیا اور یہ کہا کہ ورنٹ جاری کرنے کے ذریعے عمران خان کو عدالت پیش ہونے کے کئی موقع دیئے گئے ہیں آج عدالت حاضر نہ ہونے کی وجوہات بتائی جارہے ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ملک میں سب کو سیکیورٹی خرچات ہے لیکن عدالتی کاروائی نہیں روکی جا سکتی عدالت احسانباد کا جو آج عدالت پیشی کے حکم ہے اس کو بھی چیلنگ نہیں کیا گیا ہے جس کے ورنٹ گرفتاری جاری ہوں اس کو ریلیف نہیں دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس عدالت پیش انہوں نے کہا کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ہے وہ جو ہیں لاہور میں ریلیاں بھیج نکال رہے ہیں اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی پرام کرے انہوں نے یہ دلائل دیئے کہ عمران خان گھر بیٹھ کر عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں عمران خان کے کلاف پوجداری کاروائی کا کیس خارج کرنے کا تو جواز ہی نہیں بنتا عمجد پرویز نے یہ دلائل دیا اور کہا کہ عدالت نے عمران خان کو کئی بار جو حصہ تنازی اور ہمیشہ عمران خان نے جو ہے وہ اسے فائدہ اٹھائے انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو عمران خان کے وارنٹ گرفتار ہی جاری کر دیے چاہے اور عمران خان کو گرفتار کر کے وہ یہاں پیش کرے اگر وہ ایسا نہیں کرتے عمل درامت نہیں کرتے تو پھر آئی جی کو ذاتی حصیت میں عدالت طلب کرے اور ان سے وجوہات بھی پوچھے کہ عمران خان کو کیوں پیش نہیں کیا جا رہا اور اس کے ساتھ صرف وکیل نے جو آج صبح خواجہ حاری حارس نے دلائل دیئے تھے کہ اگر ایک سو بیس دنوں تک اگر کوئی واقعہ رپورٹ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایک سو بیس دنوں تک اگر جرم رپورٹ نہیں ہوتا تو کیا وہ جرم نہیں رہتا عمران خان عدالت پیش ہوں کیس قابل استماعات انہوں پر بحث کرنے کا تیار ہے جو آج صبح خواجہ حارس نے یہاں پر دلائل دیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کیس ہے کہ قابل استماعات ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر عدالت کہے گی تو ان کے وہ بحث کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو اسلامباد حیقورٹ کے فیصلے ہیں ان کا ناجائز استعمال جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے بعد گوھر علی خان جو کہ عمران خان کی وقیل ہے انہوں نے جواب جواب دینا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ اسلامباد حیقورٹ میں ایک کیس مقرر ہے اور عمران خان کو ویڈیو لینک کی سہولت کیوں نہیں دی جاری یہ دلائل دیئے گئے ہیں آپ تفصیلی نصف پر ہمیں آگا کر رہے تھے بہت شکریہ اسلام کو کر آپ کا